اسلام علیکم ویورس آپ کو روبینہ انساری کچن میں خوش آمدید کہتی ہوں آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزیدار سے آسانی سے اور بہت جلد بن جانے والے گلاب جامون جو کے بریٹ سے بنیں گے ان کی ریسپی لے کر رہی ہوں اس مقصد کے لئے میں نے یہ چار سلائسس لیے ہیں جن کے میں کنارے ریموو کر رہی ہوں اور پھر ان کا ہم کرم بنائیں گے یعنی بریٹ کریں اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجے ساتھ میں بنائیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بروقت ہو سکیں ویورز بریٹ کرم تیار ہو چکا ہے اب میں اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے دوب ڈالوں گی دوب کی کوئی مقدار متعین نہیں ہے نارمل روم ٹیمپریچر پر ہے اب میں اس کا ذرا سخت سا ڈو بنا کے خلاف کو بتاتی ہوں یہ دو تیار ہو چکا ہے اب میں اسے گلاب جامل بنا رہی ہوں بہت ہی سموچ سے اس میں کریکس وغیرہ نہیں ہونے چاہیے ورنہ پھٹنے کے چانسز ہوتے ہیں ویسے کریکس نہیں ہیں بہت ہی سموچ ہیں اب یہ بنا کے میں نے چولو پر دو پین رکھ دی ہیں ایک فرائی کرنے کے لیے میں نے کڑھائی چڑھا دی ہے جس میں گھی گرم ہو رہا ہے میں گھی میں بناوں گی اور ایک سیٹ میں پانی ڈال کے شیرہ تیار کرتی ہوں یہ بنا کے پھر میں آپ سے ملتی ہوں ویورز گلاد جامل تیار ہو گئے ہیں اس میں میں تقریباً ڈیڑھ کپ پانی ڈالوں گی شیرے کے لیے اور چینی ڈالوں گی چینی میرے پاس پونہ کپ ہے اور میں اس کا شیرہ تیار کروں گی دوسری سائٹ پہ گھی گرم ہو چکا ہے اس میں میں نے ان کو فرائی کرنا ہے اب یہ میں بالز ڈال رہی ہیں فرائی کرنے کے لیے فلیم میں تھوڑا سا کم کروں گے یہ دیجئے ہیں فلیم کم رکھیں گے تاکہ یہ اندر باہر ہر طرف سے اچھی طرح سے فرائی ہو گئے اب میں مستقل چیک کرتی رہوں گی اور چلاتی رہوں گی تاکہ یہ اقصان طور پر یہ براؤن رہیں جوہر میں نے فلیم آپ کر دیا ہے یہ گلاب جامن تقریبا تقریبا نہیں کمپلیٹلی فرائیڈ ہیں ان کو میں یہاں رکھ رہی ہوں آج شیرہ کو چیک کر دیں شیرہ بھی آل موسٹ تیاری کے مراحل پہ ہیں جی جی اب اس میں میں آدھا ٹی سپون کی اوڑا ڈال رہی ہوں آپ چاہے تو الائچی کا کورر بھی ڈال سکتے ہیں فلیم ابھی اس کا میں آن ہی رکھوں گی اور تھوڑا سا کم کروں گی اب اس میں میں یہ گلاب جامن اڈالیں گی کٹ کر کے ہاتھ سے اور اب یہ تھوڑی در شیجے میں پڑی رہیں گی پھر میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھا دیں فلیم میں آف کر رہیں اگر آپ کو میری گلاب جامنیں پسند ہیں تو آپ انہیں لائک ضرور کیجے گا اور شیئر بھی ضرور کیجے گا اس کو میں بادام کی ہواییوں سے گانش کر رہی ہوں ملتہ ہے ملتہ ہے نیلسی پیسا اس طرم لکنوں کا ملتہ ہے ملتہ ہے نیلسی پیسا اس طرم لکنوں کا ملتہ ہے ملتہ ہے تک شکریہ